جی اسلام علیکم آہ نائنٹی نائن چینل کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ ہم آہ نوشکی میں ہیں یہ نوشکی کا جھورکن ایریا ہے یوت پارلمین اور دوسرے جو اورگنازیشن ہیں ان کے والنٹیرز اسٹم راشن بانٹ رہے ہیں کہ جو افیکٹڈ سیلاپیز ہیں ان افیکٹڈ لوگوں کے میں دیا گیا اور اس خیمے میں یہ فیسلیٹیز ان کو دے دی گئی ہے یہ ترماس اور چھٹائی جسے کہتے ہیں جو کہ بچاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کے آپ اس ٹیم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید اس طرح کے اور بھی کمپین چلیں گے لیکن میں ہم ڈیفرنٹ خیمے وہاں پر ڈسٹیبوٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ابھی ہم آئے ہیں اس ٹیم احمدوال میں ہم نے یہاں پر ڈیفرنٹ خیمے لگوائے ہیں میکسیمم بیس سے زیادہ خیمے یہاں پر ہم نے لگوائے ہیں جو کہ خیمے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو راشن بھی پروائیلڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی یہ لوگ خوش بھی ہیں ہم یہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کو ہم نے خیمے دیئے کہ ان کو خوشی کیا محسوس ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سید محمد سید محمد بھئی آپ کو خیمہ ملا آپ اتنا بتا سکتے ہو ناظرین کو کہ جیسے کہ یہ پانی پہاڑ سے آ رہی تھی کس طرح تھا کس طرح باتا ہے وہاں سے پانی آتا تھا تو کیا نقصان ہوا آپ لوگوں کو سارا نقصان ہو گیا تو گھر سے آپ لوگ باغ گئے باغ گیا مسجد میں کہہ رہے تھے آپ لوگ کوئی مدد کرنے کے لیے آیا ہے نہیں آیا نہیں نہیں آیا کہنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے حکومت سے کہنا چاہتے ہیں موسائے دیتا ہے گورنمنٹ دیتا ہے آپ لوگ کو نہیں دیتا ہے نہیں دیتا انتہائی افسوس کی بات ہے بڑا جو ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ جس کے ووٹ سے آپ آگے آتے ہیں اور لیڈر بنتے ہیں اب وہی لیڈر جو ہے نا اپنے ان عوام کے لیے نہیں سوچتا ہے تو بڑے انتہائی دکھ اور افسوس کی ایک اور نوجوان ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ تھا محب اللہ محب اللہ بھائی جیسا کہ آپ کو ایک خیمہ دیا گیا راشن دیا گیا کیا اس سے پہلے کوئی اسی طرح آپ لوگ کو مدد کر رہا تھا یا نہیں نہیں کوئی نہیں اچھا ذرا یہ بتا سکتے تھے کہ وہ لما جیسے کہ پانی آ رہی تھی ایک بہت بڑا سہلا بھی اس پانی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ تیز تھا تو پھر ہم یہاں سے باہر نکل گئے باگ گئے میرے خاصل اچھا کہہ رہے تھے کہ مسجد میں آپ لوگوں نے پناہ لی کوئی ایسا جگہ نہیں تھا جی مسجد میں گئے وہ سامنے والے مسجد نہیں تفاہر اب تک کوئی مدد کے لیے نہیں آیا ہے نہیں نہ کوئی انتظامی آیا ہے نہ ڈی سی کوئی نہیں آیا ہے ڈی سی صاحب بھی خود نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے اسی نے سروے بھی نہیں کیا نہیں اچھا کیا محسوس اس ٹیم آپ کو ہو رہی ہے جیسے کہ جنت الفردوس ارگنائزیشن یود پارلیمنٹ ہمارے یہ میڈیا کے لوگ آئے ہیں یہ جو آپ کو راشن ملے ہیں آپ کو خیمے ملے آپ کو کیا خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ بتانا تھا الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح کا ان غریبوں کو کچھ ملائے پہلے تو نہ ایدر کوئی سروے بھی نہیں ہوئے نہ ڈی سی نہ ڈی سی کوئی بھی نہیں آئے بہت بہت شکریہ جنت الفردوس ٹرسٹ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسلام علیکم کیا نام ہے میرے بھائی محمد موسیٰ محمد موسیٰ بھائی کیا کرتے آپ بچوں کو پڑھتا ہوں بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیلاب کے بارے میں جو اگر آپ بتائیں کہ کیا اس کی جو اینا ایک ہوتی کس طرح اس نے نقصان دیا آپ لوگوں کو سر جی ہم کوئی سے نقصان دیا رات کو سیلاب آیا اچھا رات کو کتنے بجے تقریباً دس وجہ ساڑھے دس وجہ اچھا آپ لوگوں کو چلتے رہے گے یہ بیواس یا غریب بیشارے سب لوگ روتے ہیں ذنانہ بچوں یہ سب دورتے ہیں مجد کے طرف مجد پہ رات گزارا اور وان سے پھر آیا آپ نے جگون پہ ابھی تک کسی کو ام سے پوچھنے والا تھا کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا آمنی تو وٹ دیا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ کریں گے ابھی تک وہ نہیں آیا ہے واللہ واللہ میں اس کے بات کریں گے یا نہیں کریں گے جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ اچھے خاصے جو ہے نا یہاں پہ خیمے جنت الفرت تو وہ سا ارگنیزیشن نے لگوایا وہ سارے لوگ لاؤر سے کاراچی سے کوئٹہ سے آئے ہیں تو آپ یہ خیمے دیکھ رہے ہیں راشن دیکھ رہے ہیں کیا محسوس ہو رہے ہیں الحمدللہ کوئی آدمی یا کان سے یا کون وہ کیا تھا اس نے الحمدللہ بہت اچھا کیا اس کے مسلمانوں کے حمدر دیکھیا اس کے علاقہ والوں کے حمدر دیکھیا اس کو انسانیت انسانیت کے حمدر دیکھیا الحمدللہ جس کو آپ نے ووٹ دیئے اب اس سے آپ کیا سوال کروگے کیا دے دے آپ کو اول تو ہم کو نہیں مر رہا ہے بچہ تھی مر رہا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ ہم کو بتائی جواب نہیں ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا سزا کیا ہوگا اس کا حل ہی ہوگیا تو انشاءاللہ آئندہ آئندہ والا دنوں کے لئے اس کو نانکی ہے نہ اس کو مو ہے یہ پکا وعدہ ہے نا پکا وعدہ ہے انشاءاللہ مارفاس آجائے جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے یہ بھائی ایڈریس کر رہا تھا تو اسی طرح انشاءاللہ ہم ایک اور چاچا سے پوچھتے ہیں براوی میں پوچھتے ہیں اس سے جی اسلام علیکم چاچا جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں انتی پن انتی شیر محمد شیر محمد شیر محمد دا بلہ دیر داکا بس سک تو نیانت پاس دا دیرانا بارا دا آوامی یہ لمنہ کھلی سورت ہے سار پینے نرانکان نرو اللہ کدار نرینہ جالبو لکتو دا پنچ چورات اسے نرینہ سکت یہ ناجوڑ سا سوٹ کنے توقعن کنے شرساللہ موتو کی امکم وغار بہرار داک دیر بس سکتے ہیں دیر غور کوٹی نمپور کرے دانی پر نرو اکھا دے مسک کامرہ گور اکھا دے مسک دا سا اینو دیر داکا گدرینگانے اکھا دے مسک پندرہ دے مرے تو تو کس دا پندرہ دے ٹھے مدد کننگی کس بخواک او اصول چلے ظاہر ویتا سنانا مادری زبان براوی تو دا سا دا ارگنیزیشن لاورم باس نمی دا خص مدد کننگی دا خیمہ مہمہ تنگی انتبارات نم انتبارے سایی 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 ہے مطلب نمات طوارئی بن فهو کشم اصور دا گنران م väldigt وراست ووٹ تسنو سو دیا مرکیسا او متب دا صور مزید مونیوٹ تا فطر درٹانگ narc streets تک مط مدد دا صتح بازی نم 사وٹ ہے نا پارہ سٹکنے مدد کے ارہ سٹکنے سپورٹ کی گئے مو دوٹھتی ہو صحیح ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے لوگ ایڈریس کر رہے تھے ان کی آئی حفسوس کی بات ہے خدا کو مانو کچھ جھاگو یہ بھی انسان ہے یہاں پہ رہتے ہیں آپ اپنے ایسی روم میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں اچھے اچھے آفیسز میں جو اپنے زندگی گزار رہے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کیونکہ آپ اسی عوام کے ووٹ کے ٹپوں کے ذریعے اس سیٹ میں بھراجمان ہیں انہی کی ووٹوں سے خدا را خدا را جو اینا تھرس کا ان پر اور یہ ایسے سمجھے کہ یہ آپ لوگ کا حصہ ہے یہ اشرف المخلوقات ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو مدد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنت الفردوس ٹرس ہیں جو باقی ٹرس بھی ہیں سب کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے آ کر اتنے ٹرائبل ایریے میں آتے ہیں اور باقیدہ لوگوں کو یہ باقیدہ لاہورت سے باقی ایریے سے آ کر ہمارے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت جتنے بھی ہماری پولٹیکلی پارٹیاں بھی ہیں جو باقی لوگ بھی ہیں جو ارگنیزیشن ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تب جا کہ ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں انہوں نے اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے کوشش ہے ہر ارگنیزیشن کوشش بھی نہیں ہے ناممکن ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے بلکل یہ کہ ہر ارگنیزیشن ہر لوگ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں کے پی کے والے کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے جتنے نزدیک لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر سکے میں ابھی آپ نے سنا کہ پندرہ دن ہو گئے ہیں اب تک کوئی نہ پولٹیکلی سسٹم یہاں پہ آیا ہے تو اس کا میں کس سے سوال کروا اس کا دیکھو آپ پولٹیکلی تو آپ کسی سے ذکر ہی نہیں کر سکتے نہ آپ شکوا کر سکتے آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اور بلوچستان خود اپنے کوٹا رکھتا ہے اس میں اگر آپ اگر ایسے نقصانات ہوتے ہیں یا ایسے سیلاب آتے ہیں یا آپ کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیشہ جو آپ کا دوسرا بجٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ استعمال کر سکتے جیسے کوویڈ میں آپ دیں گے کہ میں استعمال کروں دیکھو اگر نہیں دیں گے وہ تو پھر رہ کرنے کو تو پھر بہت سار چیزیں اگر دیکھو شبیر ہم ان چیزوں پہ جانے لے گے تو ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے اس ٹائم اگر جیسے جنت الفردول میں اصل وجہ یہی ہے کہ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو کچھ ملے گا نا کوئی پراویٹ اورگنائزیشن اتنے بڑے لوگوں کو اتنے کافی لوگوں کو سپورٹ تو نہیں کر سکے ظاہر سی بات ہے ایک گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ بنی ہے اس لیے بنی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے یہاں کے لوگوں کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرے جو کہ نہیں دے رہی ہے کیوں نہیں اس پہ تو دیکھو میں بالکل اگر اس وقت میری گورنمنٹ یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں گورنمنٹ سے پی ڈی اے میں سے جو میرا شکوہ رہے گا ہماری منیجمنٹ کا ہے جب منیجمنٹ کو صرف اپنے تنخواہوں پہ لگایا تھا ان سے پہلے پوچھکاچ نہیں تھی آج ہم ان سے پوچھکاچ کر رہے ہیں آج تو ان کو صرف ریسکیو کرنا ہے آپ صرف انہیں ریسکیو کر رہے ہیں اس وقت پوری آپ کی گورنمنٹ بھی لگی بھی ہے ریسکیو کر رہی ہے لیکن ان کے جو یہ بارشوں کا سلسلہ تھا یہ پورے عذاب کی طریقے سے ایک جگہ نہیں تھا اگر وہ خود بھی ایسی جگہوں پہ جاتے جہاں پر وہ خود پھر جاتے میرے خیال میں پھر وہ جو نزدیک کے رئے تھے وہ ان کو ہیلپ فل بھی نہیں کر سکتے آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے اس سے کا کیا کام سر انجام دی ہے ان سے علاوہ زدگان کے لیے ہم نے میں خود تو کوئٹہ سے بلون کرتی ہوں میں کوئٹہ کی ہوں ہم لوگوں نے شروع میں تو ہماری یہاں تو آپ کو پتہ ہے فیک نیوز بھی چلتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے فیک نیوز چلا ہے نوہ کلی پہ اور ان پہ ان کو ہم لوگوں نے سڑکوں پہ لے کر آ گئے تھے شروع کے تین چار دن ہیں خاص طور پر جو میں لیڈیز ہوں جہاں تک میں جا سکتی تھی ہم ان تک گئے ہیں ہم لوگوں نے ان کو کھانے دیا کھانا پکا کر ان کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا پکایا ان کو ادھری تقسیم کرتے رہے دو دن تک پھر پتا چلا کہ وہ ہمارا جو سوری جو حصہ پانی کا وہ بہاو نہیں آ رہا ہے اس طرف تو یہ فیک نیوز بھی چلتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی جو میری اپنے فانڈیشنز بھی ابھی میں سروے پہ بھی ہوں جنت الفردوس کی میں شکر گزاروں کو انہوں نے میرے لوگوں کو وہاں سے آ کر ان کا درد محسوس کیا اور ان میں دن کی اس گرمی میں شاید کے برداشت سے باہر انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اپنی انسانیت کا حق ادا کیا ہے میں نے بھی سروے کر لیا انشاءاللہ ہمارا جو فانڈیشنز سے وہ بھی ہیلپ کریں گے میری اپنی گورنمنٹ گورنمنٹ آف بلڑسستان سے بھی گزارش ہوگی کہ اب جاگ اٹھو یہی ایک ٹائم ہے کام کرنے کا ویسے ایک دیداروں کے مزید تو سب لیتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت سارے لوگ آئے ہیں جو سیلاب زدگان ہیں جو یہاں کے مستحق لوگ ہیں ان کو راشن دیا جا رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں ادھر کے جو بوس ہیں محترم بلال بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں بلال بھائی کائنلی آپ اگر ادھر آئیں تو آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ لاور سے اتنا بڑا دور ٹریول کر کے آپ آئے ہیں جو کہ بلوچستان کے لوگوں کی جو ایک درد ہے اس درد کو آپ نے محسوس کی اور وہ محبت آپ جس ارگنائزیشن سے جنت الفردوس ارگنائزیشن کے ذریعے آئے اور ہم سے آپ نے کونٹیکٹ کی ہمارے جو سوشل ورکرز تھے ان سب کو آپ نے ایک ساتھ ایک یو ٹیم بنا کے آپ یہاں پہ پہلے بولان مچ پہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اب آج آپ نوشکی میں سپورٹ کریں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ محسوس آپ کو کیسے ہوا اور یہ خیال کیسے آیا آپ کے ارگنائزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شبیر بے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوریج دی جنت الفردوس ارگنائز کی طرف سے سب سے پہلے جنت الفردوس ارگنائز کی طرف سے ہماری میڈم سائمہ موسین جو ڈریکٹر صاحبہ ہیں وہ کوئٹا کا ویزٹ کر کے گئی اور ان کے دل میں اتنا درد تھا کہ انہوں نے ایمیرجنسی پہ مجھے یہاں پر خدمت خلق کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور میں ان کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چونا اور یہاں پر آگے میں نے خود بھی جو حالات دیکھے ہیں تو دل خون کے آنسور ہو رہا ہے لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے جنت الفردوس ارگنائزیشن سے اور ہمارے ڈونر سے کہ ہم ان درمن لوگوں کے لیے جو بے آسرا جن کے گھر نہیں ہے راشر تقسیم ختم ہو گئی ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جتنا تباہی اور وہ ہوئے ہیں ان کو نہ روزگار مل رہا ہے اور نہ ہی ان کے چھت چھپانے کے لیے سر کے اوپر چھت نہیں ہے تو اس کے لیے میں جنت الفردوس اور اپنے ڈونرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے مجھے چونا اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان بہت بڑا ایریا ہے اور یہاں پر آپ جتنی امداد کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ سے دل کی گرائیوں سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ رہے اس خیرکار میں آپ لوگ رہے حصہ لیا اور مجھے اس کام کے لیے چھنا بلال بھائی پنجاب اور سندھ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر بلوچستان جائیں گے تو بلوچستان اگر آپ جاؤ گے تو بلوچستان میں آپ کو مار دیں گے بلوچستان میں قتل و غارت ہے آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں الحمدللہ میں آیا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے کالیسلام یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے ہم مچ میں یہاں پر ڈیشیوبیشن کر چکے ہیں ہم لوگ کے سامنے میں کھڑا ہوں پیار محبت والے لوگ ہیں مسکین مانے ہیں یہاں پر ان کی چھت کے لیے نہیں وہ کسی کو کیا جان لیں گے جن کے پاس اپنا خود کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے وہ کسی کو کیا نقصان نہیں جائیں گے یہاں پر الحمدللہ مجھے فیل سیف ہوا ہے یہاں پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور کوئی ڈر اور خوف نہیں محسوس ہوا جو یہاں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پر مشکلات ہیں یا کسی بھی کمیونٹی کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں ایسا میں نے ابھی تک کچھ محسوس نہیں کیا چالیں بہت بہت شکریہ سر اجازت دیجئے 99 چینل کے ساتھ شبیر بلوچ نوشکی